آلِ محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و مننان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علیو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آلِ محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا ونالا اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لوا منا لا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ اے میسہ میں تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرنا لا اللہ اے حضرت مختار سکفین نو حد کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا لا اللہ اے شہنشاہوں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہوں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ در گزر فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ مواف فرماونا لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماونا لے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شان دا واستی نبیان دے سلطان دا واستی کربل دے مہمان دا واستی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما الہی آمین میرا مالک اسا گناہ گارانو موت تو پہلے امام زمانہ دی زیارت نصیف فرما میرا مالک خالق اپنی شان دا واستی سلسلے ازانو ظہور امام علیہ السلام اجتاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واستی بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما میرا مالک خالق ازادار غمخار میرا مالک خالق جس مقام تو سفر کر کے مجلس امام حسین علیہ السلام پہنچے میرا مولا اپنی عظمت دا واستی جو مریض آئے شفاہ اتا فرما الہی آمین جو مریضا دی شفاہ وست آئین انن بھی صحت اتا فرما میرا مالک خالق جو پہ اولاد آئے نیک نرینہ سہلے کامل الخلقت اولاد اتا فرما میرا مولا جو مقروض آئین خزان امام علی بن موسر رضا علیہ السلام چون وسیط الرزق اتا فرما اے میری ملت دے جوانانو قدم قدم تے اپنے مولا دی حمایت نصیف فرما سارے امین آکھنا بہت بڑی دعا میرا مالک اپنی عظمت دا واستی موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما چودان دی زیارت نصیف فرما پاک مسافرہ شام سلام اللہ علیہ دے روزے دی زیارت نصیف فرما میرا اللہ مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما گنہگار دی دعا اپنی بارگاچ مستجاب فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتا یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آملو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ جزاک اللہ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ایک صلوات دعا ما دی قبولیت وست محمد وعالم محمد اللہم اجازت ہے جی گفتگو دا اگازت ہے جزاک اللہ الحمدللہ توانی زیارتن دا شرف حاصل ہویا چونکہ وقت اچھ بھی کمی ہے پڑھنا نالے سائبان بھی موجود ہیں چونکہ چھ بجے گناہگار دا وقت ہے اور میں ممنونہ بانیان دا اور محترم ذاکرین دا کہ جنہ نے وقت میرے ہی من عطا کیتا ہے وقت بھی انہ دی مہربانی میرے بھائیو شوال دے لحاظ نال اج اٹھاوی شوال دا دن اٹھائیس شوال دا دن نے اور اے مہینہ شوال دے حساب نال منصوب سادق آل محمد نال اللہم صلی اللہ جنہاں لقب دی سمجھ نہیں آئی میں اسم تلاوت کر دا اور جوانوں جس وقت میں شہنشاہ پاک دا پاک اسم تلاوت کر دا اس ٹیم پتہ چلنا چاہید ہے کہ تُسے امام بار گاویج موجود نا اے دا سونے اتنا باپرکت نائیں اس نا دے وسیلے نال اللہ زبان دے گناہ ماف کر دین دے جیڑا خوش ہو جاوے اس دے بگڑے سمر جان دین اے نام اتنا خوبصورت ہر بندہ اپنی موجودگی دا ثبوت دے بے بار گا دے اندر شوال دا مہینہ منصوبے حضرت امام جعفر و سادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور جیٹ دے حوالے نال جیٹ دے مہینے نال دے سی مہینے دے حساب نال اے تاریخہ جی منصوبن حضرت امام جزا کر حسین علیہ السلام دے تھوڑا جہا تعریف کروامنے کوئی لمبی مجلس نہیں تو آڑے درمیان اے نائی لتھی تے تو آڑے درمیانا اور جے تاہی ہاں ممبر تے جے تک ساچ ساہ انتو آڑے سامنے ہیں روزانہ دی بنیاد تے ڈیوٹی یا ملکج پیش کر رہے ہیں مجمع سمجھ کے بات نہیں کرنی قوم سمجھ کے گل کرنی یہ اور جوانوں چھٹے امام تے تھوڑا اس وجہ تو بولنا چاہنا کہ اگر کسے جعفرینوں جعفرتے بولنا پہ جاوے تا زبانے چھو لکنت نہ آوے دہن دا امام ہو بے او ضرور بولے دوئے بندے دی اپنی مرضی ہے اور جوانوں اللہ توڑے گھر آباد رکھے جوانوں یقین کری آئے اے او با عظمت ہستی ہے اسلام دے اندر اس مرکزی نکتے دا نام ہے سادے کے آل محمد اس مرکزی نکتے دا نام ہے جیس انہوں سارے ہی پہنچانا بھائیو کوئی زیادہ وقت نہیں اے او مرکزی نکتہ ہے تیرا میرا امام جیس انہوں سارے ہی منیا کھاوے سانیاں داتے حق ادا نہ کرے جیس علینو ہی نہیں نہ منیا اس وی سادے کے آل محمد آئے آئے میں ایک جملہ تاریخ ہی پڑ گیا یار پوری اللہ توڑے گھر آباد رکھے باو جی دعا فرمانا مہربانی حضور سجد علم کر کے نارے حیدری 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 بسم اللہ جس مولا علی ابن ابھی طالب علیہ السلام انہوں نہیں منیا آئے 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 یعنی جس علی تے انجنج کیتا ہے نا وہ صادق تے انجنج کیتا ہے اللہ اور اپنے دیگا اللہ سے کیوں کریے چھتے امام علیہ السلام نے شیعہ سننی تو اس میں یار تے مندن وہ تے ہوری نن کوئی شای نظر ہی نہیں آن دی میرے بھائیو اے مذہب آل محمد اے فقہ سادق آل محمد اے آم نظام نہیں ہے اے رحمت دا نظام ہے اے نور دا نظام ہے اے علم دا نظام ہے اے خون دا نظام ہے اے قربانی دا نظام ہے اللہ دے جہانے جس دا سادق آل محمد امام ہے نا وہ کسے بھی مقام تے کھلو کے آگ سکتے ہیں مسلمانہ دے جتنے امام ہیں انہاں دے امام ہیں شگرد سادق آل محمد ہیں تے تے امام علیہ السلام دے امام مالک امام شافی امام آزم ابو حنیفہ امام مالک اے تمام امام نے آہا آہ 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 میں تے ہیں کشارتاً بڑا خصور جملہ پورے شوال چودہ شوال تمہیں جٹھابی ہو گئے یہ چودہ دن گزر گئے نے نہیں سامنے آیا آج سامنے آگے 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 تو اڈی تاہید ہوئے تو آج تو اڈی حوالے کرنا چاہنا امام سادق علیہ السلام اپنے در دولت چوبہر تشریف فرماؤئے کہ ہاتھ جا آسائی جو میں امام بہر آئے تھے ایک بندہ شاگردہ ہی میرے مولا دا قریب آگے پر دا مولا اے آسا جوانی میں چھتھے چے فرمایے محمد دا آسا ہے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے جاؤ میں دعا دیکھے جا رہیا امام زمانہ راضی ہو مولا تو اڈے ہاتھے مولا تو اڈے ہاتھے جیڑا آسا ہے مولا تو اڈے ہاتھے جیڑا آسا ہے مولا جوانی یہ چھ امام علیہ السلام فرمایا بھئی یہ آسا آم نہیں اس دے صد کے موسا دا آسا ہے سارے امتی بیٹھے ہو سارے حضور دا کلمہ پڑھا نہ لے بیٹھے ہو اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی ہر مقام تے بولے عزت مصطفیٰ چھنا بولے عزت آل محمد چھنا بولے مولا اے توڑے نانے دا آسا ہے نانے دا مولا فرمایا ہاں میرے نانے دا مولا اے توڑے نانے دا آسا ہے گالوی کر دا ہے یہ تے نیڑے ہوئے ہیں بھئی میں بوسا دے ہوا اس موہ گاں کیتا ہے سادے کیا لے محمد آسا پیچھے کیتا ہے ہاتھ تھگے کیتا ہے نہیں ہے اوہ کمیں سنسی جہنے سے گلدی سمجھ نہیں آئی امام علیہ السلام نے آسا پیچھے کر لیا بوسا بوسا دین دی غرض رکھ دائی کہ میں چمہ آسا جس دی نسبت جیڑا ہے ہی حضور دا جیڑا آقا علیہ السلام دے رحمتہ لے حتھاں چریا میں سنو چمہ اس بوسا دین وستے ہاتھ اگا مو بدھایا کہ مولا نے آسا پیچھے چکیتا کہ ہاتھ تھگے کیتا مولا ہاتھ تھگے کیتا کہ وہ بدبخت پیچھے ہو گیا مولا پھر آسا آگے کیتا کہ وہ آسا پیچھے کیتا ہاتھ تھگے کیتا تائید حق ادا کرے مجلس جنت پر بڑھ دی جملہ تو اڑے مقدران سامنے آگئے وہ مولا فرمایا بھئی اسنو چمد ہیں ہاتھنو نہیں چمد وہ سا کہہ دی محمد آسا ہے فرمایا لکڑی نو چمد ہیں خون دا منکر ہونے محمد دا خون میرا خون علی و علی اللہ نعرہ حیدری مہربانی حضور مہربانی مہربانی جی ماں میں زمانہ راضی ہے بسم اللہ فقہِ جعفریہ جوانو مذہبِ شیعہ خیرُ البریہ اصناِ اشریعہ ایک میار دا مذہبِ اے مذہب مذہبِ اہلِ بیعت امام علیہ السلام دی کچاری ویچ پڑ پڑ کے بندے آپ نے فرقے بنائے امام علیہ السلام دی کچاری ویچ بے بے کے اور جوانوں پس میں صرف انتوری قیمت دسنا چانا کہ تُسی کس فقہتِ عمل پہ رہا ہو تُسی صرف محبانِ علی ابن ابی تار مولا علی علیہ السلام نال دھیر سارے بندے جیڑے محبت کردیں مگر وہ شیعہ نہیں ہیں دھیر سارے لوگ ہیں جیڑے بادشانہ لقیدت رکھ دیں مگر اصناِ اشریعہ نہیں ہیں دھیر سارے بندے تو انہیں سے بھی مل جاسیں مولانا لقیدت رکھ دیں لیکن اس مطنوس مقام تو نہیں مندے جو اللہ علیہ نوہ اطا کیتا ہے بولو تو اڑے سامنے پوری تاریخ پوری دنیا کھلی کتاب ہے اکھ بند نہ کرو اکھ کھولو زمان نے دی اکھ اچھ اکھ پا کے امندہ دامنب کے جواب دیو دنیا جوانو اپنی قیمت میں پہچانو تو اڑی قیمت کی ہے تُسی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے او پیرو کارو جیڑے جعفری بھی ہو تُسی ماتے ذہن اچھ رکھنا کہ ایک تُسی شیعہ ہو اور بھی شیعہ دے دھیر سارے گروہ ہیں جگتے تُسا ایک ویڈیو اکثر وائرل ہوئی ویکھی ہو سی کہ سفید رنگ دے کپڑیں داڑیاں شکلو شباط ہو ساڑے لے سنت برادران لگ دیں جیڑے روزہ امام حسین روزہ امیر المومنین جیڑے ماتم کر دے تو ان نظر آن دیں اور لوگ اسنو وائرل اس وجہ تو کیتا ہے کہ بے کھو جیہ لے سنت ماتم کر رہے ہیں تو غلط فہمی دور کرو اور غلط خبر مت پھیلائی کرو جوانو اے جعفری دے شایان شان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے اور یاد رکھی آئے حسین دا ماتم کسے گروہ دا محتاج ہی نہیں گروہ حسین دا محتاج ہے اے ماتم واسطہ عزتہ لگل نہیں اے اس گروہ واسطہ عزتہ لگل نہیں اے اس گروہ واسطہ عزتہ لگل جو حسین حسین کر رہے ہیں تو جوانو یاد رکھنا جیڑا ہو گی رو ہے بسم اللہ حیدری اے ساڑے لے سنت بھائی نہیں اے بور ان انڈیا ان شاش امام ان جنہاں دا چار سو سمتنگ کو جیڑا انہاں دا امام ان جیڑا اس وقت فرانس دے اندر بیٹھا ہے اے چھٹے امام علیہ السلام دے دورچ منصور دوان کی ملون علیہ لان حرامی نے تیجوریاں دے مو کھول کے محمد بن اسماعیل توداوہ امام مت کروایا امام موسیٰ قازم دے مقابلے چاہے جب تک خود پتہ نہ لگ سینا تو مذہب شیعہ دی کی مد اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کیڑا موتی تو آڈے کول ہے خدا دی قسم ہے اسی تو آڈے چوٹ کے ممبر تایاں اگر سن اتنا پڑ 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 کے اتنے چکر کربلا دے تے اتنے چکر کابے دے کٹ کٹ کے اسی ہون ایک ایک ذرہ ذرہ داوی کروڑوں حصہ جگر نصیب ہویا ہے تھوڑی جی سمجھ لگی ہے بھئی نظام کی یہ دنیا کی یہ حق کی یہ باطل کی یہ بلند کی یہ پست کی یہ تو جوانو ایک عام جوان جیڑا صرف ہفتے ویچ دو گھنٹے مجلس نو دے رہی ہے یا دین نو صرف دس گھنٹے جیڑا مہینے ویچ دے رہی ہے یا سالیں صرف ایک ہفتہ جیڑا دین نو دے رہی ہے او کس مقام تے کھلو توسی جب تک تسی خود تے سکر بچ ناس ہو تو ان پتہ نہ لگ سی کس بلندی دا نام سادے کے آل محمد ہے جوانو یاد رکھائے اسی جیڑے شیعہ ہاں او گیڑے ان شاش امامیے او لوگ قدی تو ان سامر رہا ویچ نظر ناس ہیں بولے نو یار قوم بن کے بولو او گیرو تو ان قدی سامر رہا ویچ دتے تو دسویں امام علی و نقی الحادی المرتضی اور حسن العسکری حیبت الہیہ جیتے مولا موجود انو تھے نا نظر کازمین بھی نظر ناس ہیں ستویں امام چونکہ ستویں امام تھے تو پھر ان حیاء آمنا چاہیدہ اے جس تو پھر ان اللہ سامنے روزہ بڑھوایا ہے موسیٰ کازم آئے 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 آہ 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 مولا توڑے گھر آباد رکھے جوانو یاد رکھے اہیو چند 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 روزہ زندگی ساڑے ویسا جنم نہیں ہکو زندگی ہے تو علی دینا آج خدا دی قسمیں تو سی اسی عجیب دوریں چاہ گیاں جوانو خدا دی قسمیں وزنہ لے لوگ نہیں نظر آرے ورنہ پچھو بزرگاں تو ساداتو پچھو کیسے کیسے لوگ اس ممبر نو نصیب رہے پارلیمنٹ دیندہ اگر اندہ قدم آوے آتو کسی دی جرت نہیں ہونڈی کلام کیوں آ دین علی دی شیعہ بیٹھا ہے آئے 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 بولو جوانو پرے پنچائے تھے چگروں لوگ آگئیں او نہ کسے گلتے فیصلے تھے گڑ چپائیے کسے ناندھی گڑ کھولن دی جرت نہیں کیتی اور اگر او کسے ایسی مقام تھے کٹھے ہو گئیں جتے تمام مسالک دولما مجودن او تھے اگے ہوئے کھلوتا ہے جس دا پہلا علیہ تھے آخری قائم آل محمد اللہ تعالی زندگی درات فرماوے اگے مذہب حق کا دی نمائندگی ہوں دی ہے جوانو اور یاد رکھنا جوانو ایک میسے تو نظیم دیکھے جا رہے ہیں مات کوئی سمجھے کہ چند لوگ ہیں دی ہر کتانال کو یہ مذہب بدنام ہو رہے ہیں نہیں پہ خیال ہے گردو پیش دے لوگو نارنگ منڈی لاہور گردو نوا دے شکو پورا تک دے ابا موجودو منڈی باودین تک بانی ازدار سارے آئے ہو میں ایک لفظہ کھوان نم تقریر استمن کرنی پوے سمجھ جوے آئے ہر بندہ سمجھ سے یاد رکھے آئے مذہب بدنام نہیں ہو رہے ہیں بندیاں دی پہچان ہو رہی ہیں مار ہو جاندہ ہے جس دے سائیں مر جاندہ ہے مار ہو جاندہ ہے جس دے وارس مر جاندہ ہے تے جس دے وارس آئے پوز زمان ہوئے مذہب انو کچھ نہیں ہو سکتا ہمیشہ دے جوانی ہمیشہ دے سلامتی علیہ تیری میری پرک ہو رہی ہے بھئی تو میں اس دردے آئے ہاں حلال کر کے کھانے ہاں یا حرام کر کے کھانے ہاں انہاں دی اطاعت کر کے کھانے ہاں یا انہاں دی نافرمانی کر کے کھا رہے ہاں تو جوانویں مذہب مذہب اہلِ بیعت اتنا بلند مذہب ہے جاؤ اٹھاؤ سے ہاں ستہ دیئے کتابہ ایو تو شوال دے پندرہ دن ناں جس اج مالکان دا ذکرون آئی آئے صبح دے مجلس شروع ہے کتنے میں نے اچھتے امام تگفتگو کی تھی میرے بھائیوں ذہن اچھ رکھنا جوانو ذہن اچھ رکھنا ہے تو اڈا حق ہے تو اڈا امانت ہے تسی ناز نخرے برداش کر دے ہو ذاکرین علماء دے تو اڈا حق ہے تو اڈا حق رکھے آنا جاوے میرے جوانو تسی زین اچھ رکھنا اس امام علیہ السلام جاؤ ناز کرو تسی جعفریو ناز کرو تسی بنیاد سادے کے آلِ محمد نے رکھی ہے تسی اڈا فقہ جدو ٹی وی تی ناؤنس ہوندھا ہے فقہ جعفریہ روح راضی ہوندھا ہے ہائے ہائے جدہ ہار فقہ تے مقابلے میں روح راضی ہوندھا ہے یا نہیں ہوندھا جواب میں پہلے صرف پاکستان صرف پٹی وی تے پہلے نشر ہوندھا ہی فقہ جعفریہ دے سامنے کہ کوئی بھی فرقہ دا نام ہوندھا یا فقہ ہنفیہ ہوندھا ہی لیکن انہوں نے ہار چینل دی مجبوری بن گئی ہے خدا دی قسمیں دعا دیتی کرو جیڑے چینل سے بہے کے علماء زاکرین منقبت خان انہاں دے خلاف من فی پراپو گنڈا نا کیتا کرو جوانو انہاں دعا دیتی کرو جیڑے علینو ننم اندے اوہی آخرے اندن سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے 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 اوہی آخرے اندن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر نمائندگی ہو رہی ہے تو علم دی بنیادتے ہو رہی ہے جوانو سادے کیال محمد علیہ السلام دی فقہ تیری میری بنیاد دے تیری میری اصل ہے تیری میری ماں ہے ناز کرے آئے جوانو اہلے سنت بھائیاں دی کتب صحیح بخاری شاہ ستہ دیم عروف کتاباں سنن ابن ماجہ نسائی ترمزی سنن ابن دعود اس دے جتنے بھی راہی ہیں اکثر ہو ہیں جڑے چھٹے امام دے شاگرد ہیں اور صرف شاگرد نہیں ہیں سقا اعتمادہ لے کہ جناندے کل غلطی دی گنجائش کوئی نہیں اپنی قیمت نو پہچانو جوانو توڑی اصلی قیمت علم علم معرفت جھوٹ توڑی قیمت نہیں ہے توڑا مل سچے تباہی بربادی توڑا توڑی قیمت نہیں ہے توڑے ظرف دی قیمت نہیں ہے چونکہ توڑے دل لے چلی دی بھی لائے تھے شیطان ہر بندے تیتا حملہ کردے ہی نہیں ہو کردے ہی ہوتھے جتے علی ونبلی اللہ دی آواز آ رہی ہو تو بھائیو ہوتا ہے علی ونبلی اللہ اور پاکیزگی دی حفاظت پاکیزگی نالی ہو سی نا طہارت دی حفاظت طہارت نال ہو سی علم نال ہو سی علم دا مقابلہ علم نال ہو سی روشنی دی حفاظت مزید روشنی نال ہو سی تو جوانو یاد رکھنا آخری جملہ روندے بعد میں ایک مسائب دا جملہ ایک پڑھ دا میرے بھائیو ذہنے چھ رکھنا کہ امام علیہ السلام توڑنے پیار کتنا کردن جس دی فقہ تے عمل پیرا ہو تو اڑے عملہ تمور اس امام نے لانی ہے اس امام نے مہر لانی ہے سادے کے آل محمد نے عمال چیک کرنے اور یاد رکھا اکتر سال دی عاشق ہو جا سو تسی جو مولدی سوان ہے یاد خود پڑھ دیئے نا تسی آشق ہو جانا ہے تسی آشق ہو جانا ہے مولدی عظمت پڑھ کے فضائل پڑھ کے اکتر سال دی زندگی یارہ امام جڑے زندگی گزار گئے ناندے چو ظاہری دنیاوی زندگی دے لحاظنا سب تو طویل حیات تیبہ سادے کے آل محمد دیئے گلی گلی یہ فرقہ بن دائی سوچ سوچ تے فرقہ بن جان دائی مار مار خدا دے دشمن بجا بجا پیڑی چو توحید دے دشمن دوڑا دوڑا پرے پنچائے تجو نبوت ولای دے دشمن مو کالے کر کے مناظرین آل کڈھیں سادے کے آل محمد اور انج علم دی مار دی تیئے علم دی ایسی مار دی تیئے دشمن علینو نکلاندوات رانائی لبداوت قدامج لگ دیئوں یا پگا نظراندیان اور مات کوئی سمجھے بھئی داڑی لتھیتا مناظرہ کیتا پہلا مناظرہ ترائے سال دیو مرج کیتا ہا سادے کیا کتے بیٹھے ہو جوانو کس دفیقہ تے عمل پائے رہا ہو تسی کون امام توڑا کون حادی توڑا اور امام اتنا توڑنال پیار کردن کربلا دی امیت کس نے دسی کس نے فرمایا کہ جیڑا ہیک بندہ ذریعہ حشائن القدم چاوے اللہ ایک قدم تے چوی ہزار حجدہ سواب اتاکا اللہ اکبر جعفریو ذرا وزن کرنا میرے بھائیو بزرگو ایک قدم تے چوی لکھ حجدہ سواب جبی روایتے روز سے قدم تے چوی ہزار عمرے دہ سواب ہر قدم مربعی انتظریہ حشائن علیہ السلام آلے پاس سے ودہ فرمائے پھر زریج پہنچے تترے سو انام حشائن اتا کردن سب تو چھوٹا انام ہے زندگی دے گناہ ماف کردن دے نازاو جوانو تہارتنال حشائن دے قربے چاو عظمتنال حشائن ابن علیہ السلام دے قربے چاو فنانو کنڈ کر کے بکانو منجوے 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 کیس نے دسیا کیس نے مومنو سوال کیس نے سوال کیتا مولا حاج کارایا ہون کی دے جامعہ فرمائے تم کربلا نہیں گئے اے حدیث بری واری پڑیئے پر اگو کر کے پڑیئے جو تھو پردہ جی تھو مولا فرمائیے شبال جوے حضا کہ مولا میں کربلا نہیں گیا فرمائے تم وہاں نہیں گئے جس رش میں محمد خود موجود ہوتے ہیں اللہ تعالی گھارا کس نے دسی کربلا دی اہمیت اور کس نے آخرج فرمایا کہ نمک نال روٹی کھا لینا کس دے حکم دے کس دی تعلیمات دے بندے دھیان دے ہاتھ کٹا کے بھی ذریعہ حسین خدا دی قسم پتر لے کے نا انان دے اللہ میں ٹھو پتر لے کے نارے مارنا ہور گا لے دییاں مرا کے علی علی کرنا ہور گا لے ہر روز درستے بعد مجلس ہون دی گئے ایک وین امام کر دے ان غش کر وین دے ان تمام شاگرد میرے مولا دے میرے مولا دے نگاہ پہیے ایک مومن دے جھولی ہے چھ ماہ دا بچہ نظر آیا ساتھ ایک امام فرمائے ذرا پتر نو میرے آل لے آ جتو جتو ٹردہ آیا نا شاگر تڑپ دے گئے امام چھ ماہ دے بچے نو ہتھا تے چایا ہکو تو اڈے امام وین کی تا تے مجلس مک گئی امام فرمائے امدینہ آلے و کربلا ویچ مسلمانا سا دے دے بیمارن مرحبا او بیمارے جس دماغ جے تے جیندی رہی ہے نہ چھانت گئی ہے نہ تھنڈا پانی مرحبا مرحبا اور جب آنو زمانے دی ظلم زمانے دی ستم زریفی کی ہوئی کہ کس میارت ہے جس امام علیہ السلام کوئی شبیح اگر جنت البقی دی لگی ہو سی تو تسی ویک ہو سامنے شبیح او جی تے سرخ رنگ نہ لکھے جنت البقی مہدارین جی تے بے یا نینہ بے اس دے تلے جڑی کبھر ہے نہ تیرے چھے میں امام دیئے ایک لفظ آکھا تھا کہ تیرے جگہ ری چو ماتم نکلے ہائے نہ نکلے سادے کے آل محمد او مظلوم امامیں جس نوں زندہ جلامن دی کوشش کی تھی گئی لوگ پوچھے نہ مولا تیرا جرم کیے رو کے فرماوے نہ میرا جرمیں میری مادہ نہ زہر آئے سادہیوں جرمیں سادے دادے دنا عملی یہ جوانو پاسبان ہو جاؤ اس مشن دے جو جو سائیں دے کروستے ہو سکتے اسنو اپنے دے جاؤ پتنی کےڑے مورتے زندگی دی شام ہو جاؤے دعا منگدہ اس سے دعا تے گوینڈ کرتا بہت زیادہ پڑ گیا یہ تھا ہی گوینڈ کوئی لمبا مسائب نہیں مجلس ہو گئی یہ میں دعا منگدہ میرا اللہ اپنی عظمت دواستے الہی محمد وعال محمد دواستے شاء اللہ کوئی پردے سے چھووے تو اس دے نال پردہ دار ہو میں شاء اللہ اس دے کوئی مشیبت نہ آ جاؤے پردے سے پردہ دار اسا زیارتاں دے سفر چھوے کیا کو پردہ دار بیمار ہو جاؤے زخمی ہو جاؤے من یاد کم دے اندر ایک زائرہ سا دے کافلے چاہی کم چہر دے اندر ایک نالا کراس کر دیاں پیر سلی پویا تے لطر اٹ گئی آئی میں جاندہ بھی کس پریشانی چپورا کافلہ گزرے صرف لطر اٹی آئی میں بھینا دے پردے قربان کران تے جس دی زینب جائی ماں قتل ہو جاؤے بندے آتے نشیعہ ہائے کیوں کر رہے ہیں دین زخمی ماں دے سر سینے نالا کے رو رو کیا دے ہیں اماں تویں سجاد نو تنہا چھوڑی وینی اللہ تیرین کوکاں قبول فرماوے شاء اللہ پڑے گا ہم اتنا رو میں اے ماں تووی سجاد نو تنہا چھوڑی وین دیئے سجاد نویں تڑپ دیاں ڈٹھا ہے وین دی پہلا وین کوئی امتحان نہیں امام تڑپے رو کے پیادی سجادہ محرم آئی شمر ایران کی تائی لوگو حسین مارا گئی ہے میں آکھئے توں میرے گل لچ بائیں پا کے رو سے پر تیرے میرے گل لچ بائیں پاون تو پہلے تیرے ہاتھ روچ گئے آئیں سجاد و تیرین رسیہ کھلیاں سجاد و تو بین دی کبر تے گیا وطن تای میں تیرے نال رہیاں سجاد میں آکھئے تو بین کرے میں تیرے نال روماں سجاد میرا آخری وین ہے کوئی ہک وین تکار میں تن مکان دے ماں ہکو وین کی تاعتماد درو پرواز کر گیا ہے زخمی بائیں پلند کر کے پیادے لوگو آج میری ماں نہیں میرا بابا ماریا گئے مرحبا سیدہ دی جو پور گئی ہے جڑی ہر موڑ دیا دیئے نہ رو میں تیرے نالا لوگو اجدہ محرم دے با سجاد وطن یتیم ہو گیا دعا منگو جوانو شلکی سے نال پردے سے چیڑی مشیبت نہ بن جاوے نوری پردہ میں تیمے پردہ رہا نا ہوزے کاؤسر کاؤسر نو زینت بخشن وستے پانی آیا میں دا رین قربان کر دے ماں قرآن دیا آیتا نو غسل دی لوڑنے یو دی زمانے دا دستور مردہ میت ہوئے اندروں بھی مرد میت دے غسل دین آلے تے پانی بھر بھر کے بھی دین آلے نال مددگار مدد کرن آلے بھی مرد دن دن اینج ہو جاڑی گئی مسلمان نا لی دیا دیا نو ڈیگر ہو گئی ہے تو ہیوی جیٹس دے ڈیگر تیرے جگر چوہائے نکل جانی ہے ان جو جاڑی ہے ہی اندروں فضائے پانی سجاہ تبا کر دیں دیں بی بی آدی منگ دوا بی بی آدھی ارمان آج این دی ماں ہوئے آ آج زہرا ہوئے آ آج دین جنگل تردہ بیکھے ہا اگل مار کیا دی سجاد اللہ دینا تیر سا میں یا دی کوئی جا خوش کرے ونجے حسل ملویں دے سیادہ دے نیمہ پانی ضرور پاون پاندے بی بی یا دی مانگ دو آ شالما مرونی تیری غربہ تی کس میں میں پانی دا جام لے کے ٹرنیاں نیڑے آن دیاں مون دے نیڑے گھنویں دیاں جڑے ویلے پانی پاون دائرہ دا کرے نیاں اکبر دی ماں دا جنالا کم دے مون پھر کے آ دی اممہ کربلا دا بھرا یاد آوازان دے نو لکھ مارنا لہا میرا بھرا مری مہوا جی بابا جی بابا نو کران شالا پڑے گم میں چنا رویں آوازان دے سجاد نو آکھ میرے مون تے پانی نہ پاؤ میں تس سے بھرا دی بھینہ میری آدھیاں میری آن بھینہ میری آماماں میں دعا منگنا تو آدے مان سلامت رویں ہو سکتے کوئی گری بھرا پچھلی تے بھین نو عید دے مننایا ہووے اگر تو آدے ج کوئی ہو جیا بھرا بیٹھا تا کربانی علی عید نیڑے آگئی اُدھار ناپلمیں بھین نو برکا تو فیوچ دیمیں اوہ جوانا جڑے ویلے دھی مر وین دیئے پے کے اندھے درواز دور ہووے دیئے مات مینال گالے کشمت زینب دی جڑے ویلے موت آئے بھرا مار گئے پانچ باری فضا کیا سجاد کفن دے میں پواوا ماتم دا پرسا کفن منگ دیا رات رو کے آداج غازی ہوئے ہاں اجویر ہوئے نا کربل آئے جی لکھ ویریا کانچ اللہ پڑے گم میں چنروں میں اوکھاتے بھامے سوکھا غسل کفان جو سجاد پھر دا ہاں اوہ میں پھینہ دے پردے قربان کر دے وہاں مزدور دی دھی بھی مر جاوے جنازہ چامن بستے کم از کم چار محرم تھا ویندے کوئی شام دے جنگلے جے دی غربہ تھا میں یادہ ایک پاوا سجاد چایا جڑے مات میں بیٹھے ہو دعا پا با با کر چایا بھاوے جو بھڑی آئی پچھلے دوے پاوے مدینے عالموں کی تائت رو رو قیادیا کوئی تاہوہا مہدارین قربان کر دے وہاں محسد کے اوہاں ہائے کر کے رومانہ لیا دینا رج کے مقان دے مڈیاں خریبن اکھی دعا دلنے چا رکھی آئے جڑے بھی لے آکھیں کوئی تاہوہاں پاسے نال وواز آیا فضا دھی میں محمد آگیا تیری ہائے نکلیے جنادہ کمی آئے بات حکا لائے ہاتھ جاؤ میں علی آگیا اوہ شیعہ سنی آتری جی حکا لائے ہاتھ جاؤ میں حسان عمیر آگیا کسے نال نہیں بولی اوہ سلے تڑپیے جدہ بازا گللا میں تیرا بھیرا حسین اوہ پکھیا لے آلیا کسے نال نہیں بولی حسین دو میں پھر آئے رو رو کے آدھی آب تا آیا اے ہو نہیں آیا سن موت میری مامل بنیے ندلہ آلے رو کے آدھی جہن دی لاشتے میں نہیں ہائے وین کی تے نہیں کھولے سارا دے والے پاسے نال وواز آیا آیا تا کھلا میرے بازو جنا مرحبا 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 کو تنوے دہک مشرا شڑاوا شام دے جنگل جمع دے جنازے نال سجاد مٹی تے جھن پیئے کربلہ علمو کر کے آدھ بیمارتے آکھیں بن گئی میرا اکبر ویروڈ آوے ہاں بھی مدل کر یار بیمارتے آکھیں بن گئی میرا اکبر ویروڈ آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئی سینے تے ہاتھ مار کے آگھائے علی دی تھی تیرا پردہ تیری دعا قبولوں پہ یوندی جھولی پھیلا شیاں سنیوں یا قدم تھنڈیا ہواں ماں گھلیا سیادہ دے میں نو لگ دے اے میرے سجیانہ آگئے اے اس کو پہلے میری غربتی شکائے تو میں مہمان آلگال کرنی ہے مہمان دے پاسے نال جھن پیئے زخمی ہاتھ بان کے آدھے رہیے علی دی وجبہ زارا دے آج تیری منت کرنا پیا دور پھیلا واں پترا تو سے چنگل وجبہ نیدہ آج پہ کے وصبے ہونے اللہم آجل ولی کلفرد موسیقی موسیقی